آج دنیا میں لگ بگ ہر ایک جگہ میں شاہد ہی آپ کو کوئی دکھ رہا ہو آگر آپ کے گھر کے سامنے یا تو آفیس کے سامنے یہ جو سی سی ٹی بھی لگا ہوا رہتا ہے نا دوستو وہ کافی کمال کا چیز ہے آج ایسے ہی مجدار سی سی ٹی بھی فوٹیج کے بارے میں دیکھنے کے لیے ہمارے بھیڈیو کے ساتھ بنے رہیے دیکھئے جلد باجی میں کیا ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ تو کبھی بھی راستے پر چلتے ہوئے یا تو ٹرین باس میں چرتے سمیں جلد باجی نہ کرے دیکھئے چلتے ہوئی فیری میں کار اٹھانے کے چکر میں کتنا لکسان ہوا تھا اس کار چلانے والے بھائی ساپ کو کار تو پانی کے اندر چلے گئے اور اس کار کے بھیٹر بیٹے ہوئے ایک مہیلا کا موت بھی ہوا تھا اس حادثے میں جلد باجی میں کسی انسان کا جان بھی جا سکتا ہے اور وہ فوٹیج دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لاس تک دیکھئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہو تو اس چینل کو فری میں سبسکرائب کر کے رکھئے تاکہ ایسی مجدار ویڈیو جب ہم لوگ لائیں گے تو سب سے پہلے آپ کے پاس نوٹیفیکیشن پہنچ جائے گا ابھی اس بالے سی سی ٹی بھی فوٹیج میں دیکھئے یہ جو آدمی بھاگتے ہوئے آرہا ہے ایس کار کا مالک ہے کار پارک کرتے سمائے ہینڈ بریگ لگانا بھول گیا تھا جس کا قیمت پانی میں جاتے ہوئے کار نے اٹھا لیا جاکو را کے سہی یا مار سکے نہ کوئی اس کا ایکزامپیل اب اگلے والے فوٹیج دیکھ کے ہی سمجھ جاؤگے اے والے بھائی صاحب اگر اپنا سر نیچے نہیں کر لیتا تو اس چھوٹے سے پلین نے ان کو اوپر جانے کا پورا انتظام کر لیا تھا اے والے پائلٹ بھائی صاحب کوئی دیکھ لیجیے اپنا پلین کا کیمرہ ٹھیک کر رہا تھا تب ہی آچانک دیکھا آپ نے ویڈیو ٹھیک سے لانے کے چکر میں خود ہی فوٹو ہو جاتا اب اے والے بھائی صاحب کوئی دیکھ لیجیے مچھلی پکر رہا تھا مچھلی پکرتے پکرتے خود ہی مچھلی جیسے تیرنے لگتا ہے ساید کوئی بڑا مچھلی ان کے ہاتھ لگ گیا تھا آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں کومن میں بتائیے اب کچھ انوکھے چوڑی جو سی سی ٹی بے میں قید ہوا تھا اور چوڑ بھی تھانکس ٹو ٹیکنالوجی اور آفکورس سی سی ٹی بی کیمرہ بھارے کی اس ٹیکسی میں اے جو خوبصورت سی لڑکی بیٹھی ہوئی ہے ان کا نیات جرا سا بھی ٹھیک نہیں ہے دیکھئے تو کیا کر رہا تھا ان کا نظر ٹیکسی والے بھائی صاحب کے پرس کے اوپر تھا جو گاری اپنی منجل پر آتے ہی اس کو لے کے گائب ہو گیا ابھی اس پیٹرو پمپ میں دیکھئے کیا ہوا چوڑ بیگ لے کے بھاگتے سمجھ جلد باجی میں کیا کہ آپ خود ہی دیکھ لو ابھی اس چوڑ کو پکرنے کے لیے اے روڈ چلتے بھائی صاحب تو سپرمنی بن گیا دیکھئے کیسے اس کو پکرنے کے لیے کیا انوکہ سرکز دکھایا آخر کار اس کو پکر ہی لیا چوڑ کا بھی موہ دیکھنے لائک تھا اور یہ چوڑ اپنے حرکت سے بہتی سرمیندہ ہو گیا دیکھئے کسی جویلری شاپ میں سونے کا چین لے کر بھاگ رہا تھا تب ہی شاپ اونار نے آٹومیٹک دروازہ بند کر دیا آخر کار چوڑی کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوا بیچارے ابھی یہ کولڈنگز کا کونٹینر کو ہی دیکھئے جو اترنے کے ٹائم پر اس آدمی سے ایسی گلتی ہو گیا جس کے بجا سے کار میں جتنا کولڈنگز کا بوتل تھا سب نشٹ ہو گیا اب اس کا بھوکتان کس کے پاکٹ سے ہوا اے تو اے ہی جانتے ہیں اب اے دیکھئے ایک چھوٹے سے گلتی نے اس وائرہوس کے سٹاک میں جتنا فینس گوڈز تھا سب پل بھر میں ختم ہو گیا ابھی سب آلے ہے کہ ان کا بھوکتان کون ایمپلوئی کرے گا اور کیسے اور کتنے دنوں میں آپ کو کیا لگتا ہے کومن میں جرور بتائیے جل باجی میں کسی کا جان بھی جا سکتا ہے اگلا بھیڈیو میں دیکھئے اے لڑکا اتنا جلدی میں تھا کہ سامنے سیسے کا اتنا بڑا درباجہ ان کو دکھائی نہیں دیا اور پھر جو ہوا دیکھئے دوستو ان میں سے کونسا آپ کو سب سے مجدار لگے اور کونسا دکھ بھرے کومن کر کے جرور بتائیے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھی بیل آئیکن کو بھی دوائیے تاکہ آنے والے ہر ایک ویڈیو کا اپ ڈیٹ مل سکے تو ملتے ہیں اگلے کسی مجدار ویڈیو میں اور تب تک اپنے فیملی کے ساتھ ساشت اور سلکسید رہیے گا